ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الى یوم الدین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات سیرت کورس کا آج پندرہوہ اور آخری اپیسوڈ ہے آج ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آپ کی زندگی کا جو آخری چیپٹر ہے جس میں حجت الودع جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے اس حج کے بارے میں ہم جانیں گے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ معلومات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کیسی تھی اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے تو آئیے سب سے پہلے حجت الودع پر بحث کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا اور پورے عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت کی بنیاد پر ایک اسلامی سوسائیٹی مدینہ کے اندر قائم ہو گئی تو اب اللہ کے رسول کو بھی احساس ہونے لگا کہ اب دنیا میں آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مشن کے لئے بھیجا تو وہ مشن پورا ہو چکا ہے اور اب آپ کا آخرت کا سفر قریب ہے اسی لئے جب سن دس حجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو ان کو بہت ساری باتوں کی آپ نے وسیعت کی اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی کہ یا معاذ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو اور شاید اگلے بار جب تم آؤ تو تمہارا گزر میرے پاس سے نہ ہو بلکہ میری مسجد کے پاس سے اور میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوں یہ سن کر کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی جدائی کے خیال سے رونے لگے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اس محنت کا اور اپنی ان قربانیوں کا جو آپ نے بیس سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں دی ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے ان کا جو سمرہ ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیط تھی کہ حج کے موقع پر وہ تمام اہل اسلام وہ تمام لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ اکٹھا ہو جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور پھر ان سے گواہی لے سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ انہیں پہنچا دیا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا اعلان کیا تو پورے عرب سے جہاں جہاں بھی مسلمان تھے وہ جوک در جوک فوج در فوج اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لئے آنے لگے ہر شخص کی یہ عارضو تھی ہر انسان کی یہ تمنا تھی کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سات سفر حج پہ جائے تاکہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کرے اور ایک ایک کام آپ کو دیکھ کر کہ آپ کی اقتدامیں کرے سنیچر کے دن جب زلقادہ میں چار دن باقی تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ نے روانگی کی تیاری کی مکہ مدینہ سے آپ نے نکلنے کی تیاری کی آپ نے بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا تہبند پہنا چادر اوڑی قربانی کے جانوروں کو کالادہ پہنایا اور زہر کی نماز کے بعد آپ نے مدینہ سے کچھ فرمایا مدینہ سے آپ نکلے اور اثر کے پہلے پہلے صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک ہزار پانچ سو چونتیس نمبر کے حدیث ہے آپ نے فرمایا اتان اللیلت آت من ربی آج رات میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا سل فی حاز الوادی المبارک اس مبارک وادی میں نماز پڑھو وقل عمرتن فی حجتن اور یہی آپ حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کیجئے یعنی حج قران جس کو کہتے ہیں اس نے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ کمبائن کر کے حج کیا جاتا ہے اس کو حج قران کہتے ہیں قران کا مطلب دو چیزوں کو کمبائن کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز کے پہلے آپ نے غسل کیا احرام کے لیے اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوشبو لگائی اور خاص طور سے ایک خوشبو دار پودا ہوتا تھا جس کو ذریرہ کہتے تھے وہ حضرت عائشہ نے آپ کو لگایا اور مشک والی خوشبو آپ کو لگائی اور اس خوشبو کی جو لیئر تھی جو چمک تھی وہ آپ کے بالوں میں اور آپ کی داڑی میں نظر آ رہی تھی اس کے بعد آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ اس کو برقرار رکھا پھر آپ نے احرام کی چادر جو اوپر اڑنے والی ہوتی ہے وہ اڑی اور نیچے کا تہبند آپ نے پہنا پھر آپ نے دو رکعات زہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد مسلحی پر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باتتے ہوئے آپ نے لبائک کی صدا پکاری تلبیہ پکارا لبائی کا آپ نے پہلے لبائی کا عمرتن کہا یعنی چونکہ حج قرآن میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے تو آپ نے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ آپ نے اس کا احرام بادا اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور اپنی اونٹنی جس کا نام قسوہ تھا اس کے اوپر آپ سوار ہوئے اور پھر آپ نے لبائک کی آواز بلنگ کی اس کے بعد آپ نے اپنا سفر جاری رکھا ایک ہفتے کے بعد آپ شام کو جب مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک جگہ ہے زی توہ وہاں پر آپ ٹھہر گئے اور وہیں آپ نے رات گزاری پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ نے غسل فرمایا پھر آپ صبح صبح بلکل مکہ میں داخل ہوئے یہ اتوار چار زلحجہ سندس ہجری کا دن تھا مسجد حرام پہنچنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خان کعبہ کا تواف کیا پھر سعی کی مگر ابھی آپ نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج کا اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور آپ اپنے ساتھ حدی کا یعنی قربانی کا جانور بھی لائے تھے تواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے میں مکہ سے اچائی کی طرف جو جو علاقہ تھا وہاں ایک جگہ تھی جس کا نام حجون تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا وہیں پر عشتے کیا آپ نے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ حدی کا جانور نہیں لائے تھے قربانی کا جانور نہیں لائے تھے انہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام ختم کر دیں اور چونکہ آپ خود قربانی کا جانور لائے تھے اس لئے آپ نے صحابہ کو بتا دیا کہ میں میں ابھی احرام کی حالت میں ہی رہوں گا اور عمرہ کے بعد میں حج کروں گا لیکن جو لوگ جانور لے کر کے نہیں آئے تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں اور اپنا احرام ختم کر دیں آٹھ زلحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور وہاں نو زلحجہ کی صبح تک آپ وہیں رہے نو زلحجہ کو جب سورج نکل گیا تو آپ عرفہ کی طرف چل پڑے جب عرفہ میں آپ پہنچے تو وادی نمرا میں آپ کے لئے ٹنٹ بنائے گیا تھا قبہ بنائے گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا اور اس کے بعد جب سورج ڈھل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصوہ کو تیار کیا گیا اور آپ بالکل جو میدان عرفات کا جو بیچ کا حصہ ہے وادی کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے آئے آپ کے آس پاس انسانوں کے بہت بڑا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ اکرام آپ کے آس پاس تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک بڑا ہی بلی خطبہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے دیا آپ نے فرمایا جیسا کہ اللہمہ بن حشام سیرت ابن حشام کی جن نمبر دو سفہ نمبر چھے سو تین پر یہ روایت بہن کرتے ہیں کہ آپ نے اس خطبے میں کہا اے لوگوں میری بات غور سے سنو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو اس جگہ کبھی ہم فر نہ مل سکیں اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک ہزار دو سو اٹھارہ نمبر کی حدیث میں آپ کا جو خطبہ بیان کیا اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ مسلمانوں تمہاری تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لئے حرام ہے جیسے آج کا یہ دن حرام ہے جیسے یہ مہینہ حرام ہے جیسے یہ شہر حرام ہے حرام کا مطلب حرمت والا احترام والا رسپیکٹ اور احترام کے لائق جیسے یہ مہینہ ہے یہ جگہ ہے یہ دن ہے ویسے یہ ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی مال کا بھی تم احترام کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو آج میں اپنے قدموں کے نیچے ختم کر رہا ہوں جاہلیت کے جتنے خون تھے جتنے مرڈر تھے ان کو میں ختم کر رہا ہوں اور سب سے پہلا جو مرڈر ہے سب سے پہلا جو خون ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے ربیعہ ابن الحارس کا خون ہے جو بنی سعید کے اندر وَقَانَ مُسْتَرْزَعَن فِي بَنِ سَعْدٍ وہ بنی سعید کے اندر دودھ پینے کے لئے چھوٹے بچے تھے وہ دودھ پینے کے لئے ان کو لے کے جائے گیا تھا فَقَتَلَتْهُ حُضَيْل اور قبیلِ حُضَيْل کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مرڈر کو اس خون کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں وَرِبَلْ جَاہِلِيَّتِ مَوْضُون اور دورِ جاہِلِيَّتِ کے جتنے سود اور انٹرسٹ کی بنیاد تو جو ٹرانزیکشن تھے میں سب کو کینسل کر رہا ہوں سارے سود کو میں ختم کر رہا ہوں وَأَوَّلُ رِبَن اور پہلا جو سود میں ختم کر رہا ہوں اپنے خاندان کے سود میں سے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود میں ختم کر رہا ہوں وہ پورا کا پورا سود ختم کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَاء عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو فَإِنَّكُمَ خَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ان کو تم نے اللہ تعالی کا نام لے کر اپنے نکاہ میں لیا ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَتِ اللَّهِ اور اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اور اللہ کے کلام کی بنیاد پر ان کی عزت و عبرو تمہارے لئے حلال ہوئی ہے وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْتِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا اور ان عورتوں کا تمہارے اوپر یہ حق ہے تمہارا ان عورتوں کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کو تم نہ پسند کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ہلکی مار مار کر کے تم سزا دے سکتے ہو وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ لیکن ان عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کو بہترین طریقے سے ان کو کھلاو پلاو اور پہناو وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَن تَضِلُّ بَعْدَهُ اور میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جانو جس کے بعد تم کبھی گمران نہیں ہو سکتے اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو اور وہ اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اَيُّهَ النَّاسِ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ وَلَا أُمَّتَ بَعْدَكُمْ اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں اَلَا فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ تو سنو اپنے رب کی عبادت کرو وَسَلُّو خَمْسَكُمْ پَانچھو ٹائم کی نماز پڑو وَسُومُ شَهْرَكُمْ رَمَدَان کی روزے رکھو وَأَدُّو زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ اپنے مال کی زَكَاة دو پَيِّبَ تَنْبِهَا أَنفُسَكُمْ اور دِل کی کے اخلاص کے ساتھ زَكَاة دو وَتَخُجُّونَ بَيْتَ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو وَأَطِئُوا اُلَا تِعَمْرِكُمْ اور اپنے امیر کی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو تَدْخُلُوا جَنَّتَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنتُمْ تُسْعَلُونَ عَنِّي اے لوگوں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ تو تم کیا جواب دوگے قَالُوا صحابہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع نے کہا اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا آپ نے اللہ کی امانت ہمیں ادا کر دی اور آپ نے ہماری خیرقاہی کا حق ادا کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ایک بار آسمان کی طرف اٹھاتے اور آپ نے فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تُگواہ رہنا اے اللہ تُگواہ رہنا اے اللہ تُگواہ رہنا یہ صحیح مسلم کی بارہ سو اٹھارہ نمبر کی حدیث ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں اس کے بعد جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ کی آیت مرتین نازل کی اے مسلمانوں آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو دین کے اعتبار سے تمہارے لئے چن لیا اور پسند کر لیا جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو رونے لگے پیارے نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو حضرت عمر نے فرمایا جیسا کہ اللہمہ ابن کثیر تفسیر بن کثیر بن نقل کرتے ہیں جن نمبر دو سفہ نمبر پندرہ پہ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج تک ہم اپنے دین میں زیادتی میں تھے ہمارے دین میں دن بدین اضافہ ہو رہا تھا جب کوئی چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں نقص آتا ہے گو یا اب ہمارے دین کے اندر کمی آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقتہ اے عمر تم صحیح کہہ رہے ہو اس کے بعد آپ نے زہر اور عصر کی نماز جمع کی پھر آپ موقف میں تشریف لے گئے عرفات میں جہاں تھیرا جاتا ہے وقوف کیا جاتا ہے وہاں آپ گئے اور وہاں آپ نے قبلہ روک ہو کر سورت ڈوبنے تک آپ کو ہی رہے پھر جب سورت ڈوب گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے اور وہاں آپ نے مغرب اور شاہ کی نماز اکٹھا پڑی جمع کر کے پڑی ایک ازان اور دو اقامت سے آپ نے مغرب اور شاہ کی نماز پڑی اس کے بعد تولوی فجر تک آپ وہی مزدلفہ میں آرام کرتے رہے وہی لیٹے رہے پھر صبح آپ نے فجر کی نماز پڑی پھر قصوہ پر سوار ہو کر آپ مشعر حرام پر پہنچے اور وہاں قبلہ روک ہو کر دیر تک آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تحلیل بلند کی یہاں تک کہ جب اجالہ ہو گیا مگر ابھی سورج نکلا نہیں تھا اس کے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ کے لئے روانہ ہو گئے اور مینہ جانے کے بعد آپ نے جو جمرے کبرا ہے جس کو جمرے اقبا بھی کہا جاتا ہے بڑا والا شیطان جس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ نے ساتھ کنکریاں ماری اس کے بعد آپ منحر گئے جہاں قربانی ہوتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے آپ نے ترسٹھ اونٹ قربان کیے آپ سو اونٹوں کی آپ نے سو اونٹ آپ لائے تھے قربانی کے لئے جس میں سے ترسٹھ اونٹ آپ نے خود قربان کیے اور سیدیس اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سوپے اور انہوں نے آپ کے حکم سے زبا کیے آپ نے قربانی کے اس گوشت میں سے تھوڑا بہت کھایا دی اس کے بعد آپ مکہ پہنچے اور وہاں آپ نے توافع حفاظہ کیا اور مکہ میں آپ نے زہر کی نماز پڑھی پھر آپ منہ آئے آجید الازحاقہ دین ہے آجیوم الناہر ہے آپ نے منہ آنے کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیانے خدبہ دیا اس وقت آپ کھچر پہ سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتیں لوگوں تک مہنچا رہے تھے کچھ لوگ کھڑے گئے تھے کچھ لوگ بیٹے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خدبے میں کل کی باتیں تو رائیں اور مزید کچھ باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی چار ہزار چار سو چھے نمبر کے حدیث ہیں اِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اِسْتَدَارَ قَحَيْحَتِّهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ اے لوگو زمانہ وقت آج گھوم کر کے پھر اسی حالت اور اسی اسٹیٹس پر لوٹ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وقت کو اس دن پیدا کیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اَسْتَنَ تُعِسْنَ عَشَرَ شَحْرًا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں تین لگاتار ہیں ذُلْقَادَ زِلْحِجَّا اور محرم اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادل اخرا کے بیچ میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایو شہرین حاضر مسلمانوں یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش رہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ شاید آج سے آپ اس مہینے کا نام بدل دیں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول یہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا ایو بلدن حاضر یہ کون سا شہر ہے صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے ہیں صحابہ نے کہا ہمیں ایسا لگا کہ شاید آپ اس شہر مکہ کا نام بدل دیں گے پھر آپ نے فرمایا کیا یہ شہر حرام شہر مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول پھر آپ نے پوچھا ایو جو من حاضر یہ کون سا دن ہے صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کیا یہ بقرائید کا دن نہیں ہے یہ قربانی کا دن نہیں ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتَ يَوْمِكُمْ هَادَ فِي بَلَدِكُمْ هَادَ فِي شَهْرِكُمْ هَادَ مسلمانوں تمہارا خون تمہارا مال تمہاری جان تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لئے حرام ہے جیسے آج کا یہ دن حرام ہے جیسے یہ مہینہ حرام ہے جیسے یہ شہر حرام ہے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ مَا نَعَمَالِكُمْ اور انقری تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور تمہارا رب تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے گا اَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِ ذُلَّالَ اے لوگوں کان کھول کر کے سنو میرے بعد دمراہ نہ ہو جانا میرے بعد بھٹک نہ جانا ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا سنو کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ مشہد اے اللہ تُو گوا رہنا اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو یہ بات پہنچاتے جو غائب ہیں اس لئے کہ ڈائریکٹ سننے والے کے مقابلے میں بات میں جس تک بات پہنچائی جاتی ہے بعد میں وہ کبھی کبھی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے معزز ناظرین ایہ میں تشریق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناہی میں تشریف رکھ آپ نے تشریف فرما رہے لوگوں کو حج کا طریقہ بتاتے رہے مسائل بتاتے رہے شریعت کی باتیں بتاتے رہے تیرہ ذرہجہ کو اللہ کے رسول نے مناہ سے کچھ فرمایا اور وادی ابتہ میں خیف بنی کنانہ میں آٹھ ٹھہرے پھر بیت اللہ گئے اور توافع ویدہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی سواری کا رف مدینہ کی طرف کر دیا آپ مدینہ کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے لوٹنے کے بعد ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ رومن ایمپائر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پھر سے جو ہے ایک فوج اکٹھی کر رہی ہے اور روم کا جو بادشاہ ہے وہ مسلمانوں کی سرحدوں پر جو اسلامی علاقے تھے اور روم کی سرحدیں ان سے ملتی تھی وہاں پر وہ حملہ کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں سفر سن گیارہ ہجری میں یعنی اپنی وفات سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس لشکر کا سیپے سالار بنایا اور آپ نے حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین میں بلقا اور داروم کے علاقے تک چلے جاؤ اپنے سواروں کے ساتھ تاکہ رومیوں کو پتا چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں اور وہاں کی جو سرحدے ہیں وہاں پر جو عرب کے قبائل ہیں ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے بھروسہ پیدا ہو جائے اور ان کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو یہ لشکر مطینہ سے روانہ ہوا اور تین میل کے آگے جا کر کہ اس نے پڑاؤ ڈالا لیکن جب اللہ کے رسول کی بیماری کی خبر ملی تو یہ لشکر آگے نہیں بڑھا اور بعد میں حضرت ابو پکر صدیق کے دور میں آپ کی بیماری اور آپ کے وفات کے چپٹر کی طرف ہم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب حیات کا آپ کی زندگی کہ جب آخری ایام آئے خاص طور سے فتح مکہ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ احساس کر لیا کہ اب میرا مشن پورا ہو چکا ہے اور اب میرا وقت رخصت قریب آ رہا ہے آپ نے اپنے آمال سے اور اپنے بہت سارے کاموں سے بھی یہ ظاہر کر دیا کہ اب میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں چنانچہ رمضان سن دس ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن اعتقاف کی ہر سال آپ دس دن اعتقاف کرتے تھے اس دن آپ نے بیس دن اعتقاف کیا حضرت جبرائیل سے اس سال آپ نے دو مرتبہ پورا قرآن سنا اور اوائل سفر میں سفر کے مہینے کے شروع میں سن گیارہ ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور بڑی دیر تک آپ نے شہدائے احد کے لئے دعا فرمائی پھر آپ واپس آئے اور اپنے ممبر پر آئے اور آپ نے خدبہ دیا اور آپ نے فرمایا انی فرطن لکم اے لوگو میں تم سے آگے جانے والا ہوں وانا شہیدن علیکم اور میں تم پر گواہ ہوں وانی واللہ لاندروا الہ حوضی الان اور اللہ کی قسم میں یہیں سے اپنا حوض دیکھ رہا ہوں وانی اعطیتو مفاتیہ خزائن الارض اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرقوا بعدی اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے یہاں میں وضاحت کر دوں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تاکہ میری عمت میں کبھی شرک نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگی زیدیس کا مطلب سمجھتے ہیں بلکہ آپ کی دوسری حدیثیں موجود ہیں کہ آپ کی عمت کے اندر بھی شرک ہوگا تو یہاں مطلب یہ ہے کہ پوری عمت شرک میں مقتلہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پوری عمت شرک میں مقتلہ نہیں ہوگی یا صحابہ کی جماعت کو آپ نے خاص کر کے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے یہ صحیح بخاری کی 1344 اور صحیح مسلم کی 2296 2296 نمبر کی حدیث ہے 28 یا 29 سفر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن آپ بقی میں ایک جنازے میں آپ شامل ہوئے واپسی راستے میں آپ کے سر میں تیز درد ہونے لگا اور آپ کو بخار آ گیا فیور ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ دن تک اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی اس کے بعد جب آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ آیا لاشٹ ویک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھنے لگی تو آپ اپنی ازواج سے اپنی بیویوں سے پوچھنے لگے اینا آنا غدن میں کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا بیویاں سمجھ گئیں انہوں نے اجازت دیا رسول اللہ آپ جہاں جہاں جس بیوی کے پاس بھی رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صف سے محبوب بیوی سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں اور ان کے گھر میں آپ تشریف لائے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سہارا دیا اور آپ آخری زندگی کے آخری ہفتے آپ حضرت آئیشہ کے گھر میں رہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتیں جو معوزات سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورہ ناس ان کو معوزات کہا جاتا ہے ان کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول پر دم کیا کرتی تھی وفات سے پانچ دن پہلے اللہ کے نبی کی بیماری بڑھ گئی درد میں شدت آگئی آپ پر غشی تاری ہونے لگی آپ بے ہوش ہونے لگے آپ نے فرمایا مختلف کونوں کے ساتھ ساتھ مٹکے پانی لاؤ اور میرے اوپر ڈالو حتیٰ اخرجہ الناس تاکہ میں لوگوں کی طرف نکلوں ایک لگن میں آپ کو بٹھایا اور پانی آپ کے اوپر ڈالنے لگے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حسبکم حسبکم بس کرو بس کرو آپ کو کچھ آرام محسوس ہوا آپ سر پر پٹی بانتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی آپ کا آخری خطبہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ ایوہا ناس علیہ اے لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ تمام کے تمام صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا مسجد بنا لیا اس کے بعد آپ نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ جس کی عبادت ہونے لگے میری قبر پر سجدے نہ کرنے لگنا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو قصاص کے لئے پیش کیا آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کی پیٹ پر کوڑا چلایا ہے تو میں اپنی پیٹ پیش کرتا ہوں آ کر کے مجھ سے قصاص لے لے اگر میں نے کسی کو کبھی برا بھلا کہہ کر کہ اس کی عزت و عبرو پر حملہ کیا ہے تو میں اپنی عزت و عبرو اس کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ آ کر کے مجھ سے انتقام لے لے پھر اللہ کے رسول نے زہر کی نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ اپنے انساری صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں میں اپنے انسار صحابہ کے بارے میں تمہیں خاص طور سے وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كِرْشِ وَعِبَتِي یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں وَقَدْ قَدْوَ الَّذِي عَلَيْهِمْ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ لیکن ان کے حقوق بھی باقی ہیں فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ اے لوگوں انسار کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کی بھلائی کو قبول کرو وَتَجَاوَزُوا اَنْمُسِئِهِمْ اگر ان کے اندر کوئی غلط کام کرے تو اس کو درگزر کرو اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے اِنَّ النَّاسَ يَخْتُرُونَ اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا وَتَقِلُّ الْأَنصَارِ لیکن انسار کی تعداد میں کمی آئے گی حَتَّى يَكُونُوا قَلْمِلْهِ فِي الطَّعَامِ یہاں تک کہ انسار کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا لہذا اگر تم میں سے کوئی امیر بن جائے حکمراء بن جائے لوگوں کے نفع نقصان لوگوں کے فائدے اور نقصان کی چیزیں اس کے کنٹرول میں پہنچیں فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِئِهِمْ تو انسار میں جو لوگ بھلائی کرے ان کی بھلائی کو قبول کرے اور ان میں جو خطا کرے غلطی کرے ان کی خطاؤں کو درگزر کرے اس کے بعد آپ نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری کی چار سو چھیاست نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا کی زیب و زینت میں اور دنیا کی نعمتوں میں جو چاہے لے لو اور چاہے تو اللہ تعالی کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو لے لو فَاخْتَارَ مَا اِنْدَهُ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو سیلیکٹ کر لیا منتخف کر لیا اتنا زنہ تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے فَدَيْنَاكَ بِعَابَئِنَا وَأُمَّهَاتِنَا یا رسول اللہ ہمارے ماباپ آپ کے اوپر قربان ہوں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی ہمیں ابو بکر کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بات بتا رہے ہیں کہ اسے اللہ تعالی نے اس طریقے کا اختیار دیا ہے اور ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماباپ آپ پر قربان ہوں لیکن ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے تھے یہ اختیار اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا کہ ہم آپ کو دنیا کی نعمت اگر آپ چاہیں تو دنیا کی نعمتیں لے لیں اور چاہیں اپنے رب کی نعمتوں کو لے لیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو اختیار کیا اور ان کو سیلٹ کیا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہمارے بیچ میں ابو بکر سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا پیارے نبی کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے مال کے ذریعے اپنی صحبت کے ذریعے اپنے ٹائم کے ذریعے سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا ہے ولکنتو متخیزا خلیلا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا اپنے رب کے علاوہ تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا ولیکن اخوت الاسلام ومودتہو لیکن ابو بکر سے اسلام کی جو محبت اور تعلق ہے وہ برقرار ہے لا يبقین فی المسجد بابون الا سدہ مسجد کے اندر اور لوگوں کے گھروں کے جو دروازے کھلتے ہیں سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا بابا ابی بکر سوائے ابو بکر کے دروازے کہ ان کا دروازہ بند نہ کیا جائیں وفات کے چار دن پہلے جمعیرات کا دن تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیب بڑی آپ نے فرمایا یہ سعی بخاری کی ایک سو چودہ نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی غمرانہ ہو اس وقت آپ کے گھر میں کچھ لوگ موجود تھے حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے رائے دی آپ نے فرمایا قد غلب علیہ الوجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکلیف کے عالم میں ہیں آپ کے اوپر درد کا غلبہ ہے تکلیف کا غلبہ ہے وَإِنْدَكُمُ الْقُرْآن اور ہمارے پاس دین پر عمل کرنے کے لئے قرآن موجود ہے حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللَّهُ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اس پر اور لوگوں سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سے اختلاف ہوا کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لکھنے کو کہہ رہے ہیں تو کاغذ لائج اور لکھوانے دیا جائے اور کچھ لوگ وہی بات کہہ رہے تھے جو حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ نہیں اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں اور ابھی آپ کو ایسی کوئی تکلیف نہ دی جائے جب اختلاف زیادہ بڑھا اور آوازیں تیز تیز ہونے لگیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قومو انی یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ہر جاؤ یہاں سے اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے آپس میں شور شرابہ کرنے کی وجہ سے اس بات کو نظر انداز نہ کرتے لہٰذا جو لوگ نعوذ باللہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے حضرت عمر فاروق پر لانتان کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول وسیعت کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے نہیں کرنے دیا دین میرے بھائیوں اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک شخص منع کرے اور اللہ کا نبی ایک امپورٹنٹ بات لوگوں کو نہ بتائے یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کی کوئی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچانے والے ہوں اور کسی ایک آدمی کو جیسے وہ بات نہ پہنچائیں یہ بڑی ہی بے تکی بات ہے اور حضرت عمر کے بارے میں بھی اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی یہ غلط بات ہے بہرحال اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وسیعتیں فرمائی ایک وسیعت آپ نے فرمائی کہ عرب سے تمام یہودیوں کو تمام عیسائیوں کو تمام مشرقین کو نکال دو جزیرت العرب کے اندر اب صرف مسلمان رہیں گے دوسرا آپ نے حکم یہ دیا کہ جو وفود آتے تھے جو مختلف علاقوں سے ڈیلیگیشنس آتے تھے ان کی ویسے ہی احترام اور تعظیم کرنا ان کی ویسے ہی خاطر توازو کرنا ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسے میں کرتا آیا ہوں اور تیسری جو آپ نے وسیعت کی وہ راوی بھول گئے ہیں وہ وسیعت یا تو یہ تھی کہ میں قرآن اور حدیث تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں یا حضرت عسامہ کا جو لشکر تھا اس لشکر کو روانہ کرنے کے بارے میں آپ نے وہ وسیعت کی تھی یا آپ نے نماز اور اپنے نوکروں اور لنڈیوں کے بارے میں اس نے سلوک کرنے کی تعلیم دی تھی جمعیرات کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی مغرب کی اور اس میں آپ نے سور مرسلات کی تلاوت کی عشاء کے وقت جب عشاء کا ٹائم ہوا اللہ کے نبی کی تقلیب بڑھ گئی اور مسجد جانے کی طاقت نہیں رہی آپ کے اندر آپ نے پوچھا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ینتظرون نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ بھی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی یہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا دعو لی ما انفی المخدب ایک کام کرو میرے لئے ایک لگن کے اندر ایک بڑے برطن کے اندر پانی لاؤ پانی لائیا گیا اللہ کے نبی نے غسل کیا پھر آپ اٹھنے لگے پھر آپ پر غشی تاری ہوئی اور آپ گر پڑے آپ کو بے ہوشی آپ پر تاری ہو گئی پھر آپ کو ہوش آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا نماز ہو گئی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ آپ کے منتظر ہیں پھر آپ نے غسل فرمایا تین بار ایسا ہوا اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ آپ کی حیات مبارکہ میں جو میں رات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے سو موار کے دن فجر کی نماز تک ٹوٹل سترہ ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پڑھائی تھی وفات سے تین دن پہلے حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے تین دن پہلے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں تم میں سے کوئی اس حال میں دنیا سے نہ مرے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ازم رکھتا ہوں یعنی انسان جب تک دنیا میں رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے وفات سے دو دن پہلے سنیچر یا اتوار کے دن اللہ کے رسول کی طبیعت میں کچھ آرام محسوس ہوا دو لوگوں کے سہارے آپ زہر کی نماز کے لئے نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نماز پڑھا رہے تھے یہ صحیح بخاری کی 687 نمبر کی حدیث ہے 687 نمبر کی حدیث ہے حضرت ابو بکر نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول آگئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور جو لوگ آپ کو لے کر کے آئے تھے آپ نے ان سے کہا اجلسانی الہ جمب ہی مجھے ابو بکر کے بازو میں ابو بکر کے پہلوں میں بٹھا دوں تنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کے بائیں طرف آپ کو بٹھا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی اقتدام میں نماز پڑھنے لگے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدام میں نماز پڑھنے لگے حضرت ابو بکر صدیق تقبیر بول رہے تھے اور لوگ نماز پیچھے پڑھ رہے تھے اتوار کا دن آیا یہ آپ کی وفات سے ایک دن پہلے کا دن ہے سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا اتوار کا جب دن آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا آپ کے گھر میں چھے یا سات دینار تھے وہ سب اپنے اللہ کی راہ میں سبکہ کر دیئے اپنے سارے ہتیار اپنے مسلمانوں کو حبہ کر دیئے پھر جب رات ہوئی تو رات میں چراغ جلانے کے لیے امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس چراغ کا تیل اپنے پڑوسی سے ادھار لیا اپنی پڑوسن سے انہوں نے ادھار لیا اور آپ کی جو زرہ تھی جو فوجی ایک طریقے کی ڈریس ہوتی ہے جنگ کے میدان میں اس کو پہنا جاتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے یعنی تقریباً پچھتر کلو جو کے بدلے میں وہ گروی رکھی ہوئی تھی وہ آپ کی زرہ آپ کے پاس نہیں تھی یہودی کے پاس تھی آپ کی حیات مبارکہ کا آخری دن آتا ہے سو موار کا دن ہے فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پڑھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اعیشہ کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ میرے صحابہ صفے لگائیں حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکرات آگئی آپ ہسنے لگے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا اور تمام صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی حجر اعیشہ کے دروازے پر آئے ہیں حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے اور سمجھے کہ اللہ کے نبی نماز کے لئے آنا چاہتے ہیں اور لوگ بھی مارے خوشی کے نماز کے اندر ایسا لگا کہ لوگوں کی نماز نہ ٹوڑ جائے لوگ نماز کے اندر آزمائش میں نہ پڑ جائیں اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں واپس چلے گئے اور آپ نے حجرے آئیشہ کا پردہ گیرا دیا یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کو دیکھا تھا پھر اس کے بعد جب چاشت کا وقت ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے چپکے سے کوئی بات کہی وہ رونے لگی پھر آپ نے کچھ ان سے چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی وہ ہسنے لگی بعد میں حضرت آئیشہ نے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں چپکے سے بتایا کہ وہ اسی بیماری میں جس بیماری میں وہ مبتلا تھے اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اس پر میں رونے لگی پھر آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے اہلِ بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے جامل ہوں گی اور میں جنتی عورتوں کی سردار رہوں گی یہ صحیح بخاری کی 3625 نمبر کی حدیث ہے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحاں اپنے والد کی تکلیف دیکھ کر کے اپنے والد کا درد دیکھ کر کے وہ تڑپنے لگیں اور کہنے لگیں وَا كَرْبَ عَبَا ہائے میرے اببہ کی تکلیف پیارے نبی نے فرمایا اے بیٹی آج کے بعد تیرے والد کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے اپنے نوازوں حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین کو بلایا ان کو بوسا لیا اور لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ بلائی کرنا پھر آپ نے اپنی ازواج اپنی بیویوں کو بلایا اور انہیں وازو نصیحت کی اس کے بعد مرض آپ کا بڑھنے لگا درد آپ کا بڑھنے لگا اور خیبر میں جو زہر ملا ہوا گوشت آپ نے تھوڑا سا چک لیا تھا اسی زہر کا اثر آپ کے بدن پر ظاہر ہونے لگا آپ نے اممہ آئیشہ سے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری کی چکوالیس سو باسٹھ نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا یا آئیشہ مَا أَزَالُ اَجِدُ عَلَمَتْ تَعَامِ اللَّذِي اَقَلْتُ بِخَيْبَر آئی آئیشہ آج بھی میں اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا فَهَاذَا أَوَانُ وَجَتُ اِنْقِطَعَ اَبْهُرِ مِنْ ذَلِكَ السَّمْ اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگیں کٹ رہی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ایک چادر آپ اوڑ لیتے تھے اور جب آپ کے اوپر غشی تاری ہونے لگتی تھی چادر ہٹا لیتے تھے بے چین تھے آپ بے قرار تھے آپ لیکن اسی عالم میں آپ کہہ رہے تھے جیسا کہ سعی بخاری کی چار سو چھتیس نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا لعنت اللہ علیہ یهود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت وہ یہود و نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کے اس عمل سے روک رہے تھے اس کے بعد آپ نے فرمایا جیسا کہ طبقات ابن ساتھ کی جن نمبر دو سفار نمبر دو سو چون کی روایت ہے آپ نے فرمایا لا يبقین دینان فی ارض العرب عرب کی سرزمین میں دو دین باقی نہ رہیں یعنی اب عرب میں صرف اسلام باقی رہے دو دین باقی نہ رہیں آپ نے کئی بار یہ بھی وسیعت کی اے لوگوں نماز کا خیال لکھنا اے لوگوں اپنے ماتحتوں کا اپنے نوکروں کا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزا کا عالم تاری ہوا جانکنی کا عالم آگیا آخری ٹائم آگیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر سہارہ دے کر کے آپ کو ٹیک لیا حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالی کی یہ میرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری میں ہوئی اور میری آگوش میں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سہارہ دے رکھا تھا میرے گود میں میری آگوش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اور میرے لعاب کو اللہ تعالی نے ملا دیا کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر آئے اور ان کی ہاتھ میں مصواق تھی اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکے ہوئے تھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسواق کی طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواق کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پوچھا آخدہو لکا یا رسول اللہ یہ مسواق میں لے لوں آپ کے لئے پیارے نبی نے اشارے سے کہا کہ ہاں اس کے بعد مسواق لے کر کے جب میں نے اللہ کے نبی کو دی تو اللہ کے نبی کو مسواق بہت کڑی محسوس ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اولینہو لکا اے اللہ کے نبی میں اس مسواق کو آپ کے لئے نرم کر دوں ملائم کر دوں سوفٹ کر دوں آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں فلینتو حضرت عائشہ کہتی میں نے اپنے داتوں سے اس مسواق کو نرم کیا تو آپ نے بڑے بہترین طریقے سے جیسے آپ صحت کے تندرستی کے دنوں میں مسواق کرتے تھے ویسے آپ نے مسواق کیا وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَقْوَةٌ اور آپ کے آگے پانی کا کٹورہ رکھا ہوا تھا فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَا آپ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے اور اس پانی کو اپنے چہرے پر پھرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَقَرَاتِ یہ صحیح بخاری کی چار ہزار چار سو انچاس نمبر کی حدیث ہے آپ فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں اس کے بعد جب آپ مسواق سے فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کو اٹھایا اور چھت کی طرف بلند کیا آپ کی نگاہ چھت کی طرف بلند ہوئی آپ نے انگلی کو اٹھایا اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے حضرت عائشہ نے کان لگا کر سنا تو پیارے نبی کہہ رہتے مَاَلَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ آئے اللہ مجھے اُن لوگوں کا ساتھ نصیب فرما جن پر تُو نے اپنا انعام کیا ہے یعنی اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ اللہم اغفر لی ورحم نی ہلا ہی میری مغفرت فرما میرے اوپر رحم فرما وَالْحِقْنِ بِالْرَفِيقِ الْعَالَى اور مجھے رفیقِ عَالَى کے ساتھ ملا دے مجھے بہترین لوگوں کی سنگت میں ملا دے اللہم رفیقِ الْعَالَى اَيَا اللَّا رَفِيقِ عَالَى اَيَا اللَّا رَفِيقِ عَالَى یہ بات آپ نے تین بار کہی اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ جھگ گیا اور آپ اپنے رب کے سے جاملے اپنے رفیقِ عَالَى کے پاس چلے گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعِلِحِ رَاجِعُونَ یہ بارہ ربیول اول سن گیارہ ہجری سو موار کے دن اور چاشت کے شدت کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہ ظاہر ہے کہ صحابے کرام کے لئے بڑے ہی صدمے کا وقت تھا پورے مدینہ میں تاریخی پھیل گئی پورے مدینہ میں صدمہ چھا گیا حضرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سعی بخاری کی چکوالی سو ماسٹ نمبر کی حدیث میں ہے کہ حضرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہمارے لئے کوئی نہیں تھا اور جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ تاریخ اور اندھیرے والا دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا اور حضرتِ فاطمہ نے اپنے والد کی وفات پر کہا اے اباجان آپ نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اے اباجان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اے اباجان ہم جبرئیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں آپ کی وفات پر بہت سارے صحابہ اکرام اتنے سخت صدمے سے دوچار تھے کہ ان کی دماغی حالت ٹھک نہیں تھی حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ اسٹینڈ اور موقف تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی وفات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس گئے جیسے حضرتِ موسیٰ گئے تھے چالیس دن کے لئے اور واپس آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹ دیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے وفات کے وقت حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے بالائی حصے میں ان کا ایک مکان تھا سنح نام کی ایک جگہ میں وہاں پر اس محلے میں حضرتِ عبو بکر رہتے تھے آپ کو معلوم ہوا آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے اور سیدھے آپ نے مزید نبی میں آپ داخل ہوئے اور سیدھے اپنے اپنے نبی کے حجرے میں حضرتِ عائشہ کے حجرے میں آپ داخل ہوئے آپ کا جسدِ مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے آپ کا چھیرہ کھولا اور پھر جھک کر کے آپ کو بوسا دیا اور پھر رونے لگے اور کہنے لگے بے ابی انت و امی اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ تعالیٰ دو موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے اس کے بعد ابو بکر صدیق نکلے تو حضرتِ عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے رہے بیٹھنے کے لئے تیارنے ہوئے اس کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیق نے خدبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد کہا اما بعد من کانا یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آسکتی اس کے بعد سورہ عمران کی آیت نمبر 144 پڑی وما محمدن الا رسول قد خلق من قبلہ الرسول افا اماتا او قتلا قلبتما لا قابکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤگے جب یہ آیت آپ نے پڑی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو اس آیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑی تو لوگوں نے یہ آیت ایسا لگتا تھا کہ آج سیکھی ہے اور جس انسان سے بھی میری ملاقات ہو رہی تھی لوگ ایک دوسرے کو یہ آیت سنا رہے تھے حضرت ابو بکر کا یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے اور ان کو بھی یقین آ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے محترم ناظرین وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور آپ کے کفن دفن کے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا پیارے نبی کا جانشین کون ہوگا امت کی باغ دور کون سمالے گا امت کے اس مشکل حالات میں امت کو کون سمالے گا چنانچہ ثقیفہ بنی سائدہ میں اللہ کے رسول کے صحابہ اکٹھا ہوئے وہاں آپس میں اس بات پر بحث ہوئی مہاجرین اور انسار کے درمیان کچھ اختلافی مسئلہ بھی پیدا ہوا لیکن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا اور اللہ کے نبی کے جانشین کے طور پر اور آپ کے خلیفہ کے طور پر ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ نے چن لیا اور یہ پورا جو پروسس تھا اس میں سوموار کا دن گزر گیا نے گسل دیا وہ کون کون ہیں حضرت اباس حضرت علی حضرت اباس کے دونوں بیٹے فضل ابن اباس اور قطم بن اباس اور اللہ کے رسول کے غلام شقران حضرت عسامہ ابن زید اور حضرت عوس ابن خولی رضی اللہ عنہ مجمعینین تمام لوگوں نے اللہ کے رسول کو گسل دیا پھر آپ کو تین صفعید یمنی چادروں میں کفنایا گیا جس میں کوئی کرتا اور پگڑی نہیں تھی اس کے بعد آپ کو کہاں دفن کیا جائے اس کو لے کر کبھی اختلاف ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مَا قُبِدَ نَبِيٌ إِلَّا دُفِنَ حَيْتُ قُبِدَ جب کسی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو چنانچہ آپ کے بستر کو ہٹایا گیا اور اسی بستر کے نیچے قبر خودی گئی اور قبر جو ہے وہ لحد والی بغلی قبر خودی گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز صحابہ اکرام نے پڑھی تو جنازے کی نماز ددس لوگوں نے آ کر کے باری باری پڑھی پہلے مردوں نے پڑھی پھر اس کے بعد عورتوں نے پڑھی اور آخر میں بچوں نے پڑھی نماز جنازہ پڑھنے میں پورا منگل کا دن گزر گیا اور بدھ کا دن آ گیا بدھ کے دن رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کو دفنایا گیا معزز ناظرین یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسٹھ سالہ زندگی جس کو ہم نے آپ کے سامنے الرحیق المختوم نام کی کتاب کی روشنی میں پیش کیا ہے آخر میں آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر کے متعلق کچھ باتیں جان لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل آپ کے نکاح میں گیارہ بیویاں تھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں آپ کو امت کے مقابلے میں امتیاز اور خاصیت اور اسپیشلٹی سے نوازہ تھا اس میں ایک اسپیشلٹی آپ کو یہ بھی دی گئی تھی کہ آپ چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں اور یہ ایک الک پورا ٹاپک ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گیارہ نکاح کیے وہ کیوں کیے اور ان کے پیچھے کیا حکمت تھی کیا مسئلہت تھی آپ نے مختلف مسئلہتوں اور حکمت کے تحت گیارہ نکاح کیے آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اور حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی ساری اولادیں انہی کے بطن سے ہوئیں آپ کے بچوں میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکا بڑا نہیں ہو سکا لیکن بیٹیاں سب بڑی ہوئیں اور ان کے نکاح بھی ہوئے آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاز سے ہوا آپ کی ان سے چھوٹی جو دو بیٹیاں تھی حضرت رقیہ اور حضرت عم قلصوم وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں حضرت علی کے نکاح میں آئیں حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی تمام بیٹیاں آپ کی حیات میں ہی انتقال کر گئیں اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام آئیے دیکھے لیتے ہیں آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلت تھی حضرت سودا بنت زمان حضرت عائشہ بنت عبی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضرت حفصہ بنت عمر حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضرت زینب بنت خوزیمہ حضرت ام سلمہ بنت ابی عمیہ حضرت زینب بنت جہش حضرت جوہریہ بنت حارس حضرت ام حبیبہ حضرت صفیہ حضرت محمونہ بنت حارس ان تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خوزیمہ یہ دو بیویاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں وفات کے وقت نو بیویاں آپ کی باہیات تھیں معزز ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں اگر ہم نے پڑھا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے تو ہمیں آپ کی صورت کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی کا حلیہ کیسا تھا پیارے نبی دکھتے کیسے تھے میں نے پہلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام مابد کے خیمے سے ہوا تو ام مابد کے یہاں جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے اللہ کے رسول کی برکتوں کے جو مناظر ام مابد نے دیکھے اس کے بعد ام مابد کا جب شوہر آیا اور انہوں نے پوچھا ام مابد سے کی وہ انسان کیسے تھے تو ام مابد نے اللہ کے نبی کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ اللہ کے رسول کا سب سے ایکزیکٹ حلیہ ہے اور عربی زبان اور عربی لینگویج کے اعتبار سے بھی حضرت ام مابد نے جو بات کہی ہے بڑی ٹاپ کی بات ہے ظاہر ہے کہ حضرت ام مابد کوئی بہت پڑی لکھی خاتون نہیں تھی دہات کی اور سہرہ کی رہنے والی ایک عام خاتون تھی لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں اور جو لینگویج استعمال کی وہ بہت زبردست ہے اور اللہ کے نبی کا بڑا بہترین انہوں نے حلیہ بیان کیا ہے وہ کہتی ہیں ظاہر الوضاء اللہ کے نبی دور سے ہی چمکتے تھے اتنے خوبصورت تھے کہ دور سے ہی آپ کا چہرہ چمکتا تھا آپ کا چہرہ بلکل روشن تھا حسن الخلقی اور آپ کا پورا جو ہلیہ تھا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا لَم تُعِبْهُ تُجْلَةٌ وَلَمْ تَزْرِبِهِ سَعْلَةٌ آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا آپ کے سر پہ گنجے پن کا عیب نہیں تھا وَسِيمٌ قَسِيمٌ آپ بڑے خوبصورت اور بڑے حسین و جمیل تھے فِي عَيْنَيْهِ دَعْجٌ آپ کی جو آنکھیں تھی وہ بڑی خوبصورت آنکھیں تھی وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفٌ اور آپ کی پلکیں لمبی لمبی تھی وَفِي سَوْتِهِ سَحَلٌ آپ کی آواز میں بھاری پن تھا وَفِي عُنُقِهِ سَتْعٌ آپ کی گردن لمبی تھی احورو اکھلو آپ کی جو آنکھیں تھی آنکھوں کا سفید حصہ بلکل سفید تھا آنکھوں کا کالا حصہ بلکل کالا تھا آپ کی پلکیں بلکل کالی تھی ازجو اور آپ کی جو بھاؤں تھی وہ باریک بھاؤں تھی اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی ازجو اقرنو شدید و سواد الشار آپ کے بال بالکل کالے تھے ازا سمت علاہ الوقار جب خاموش رہتے تو آپ کے اندر ایک قسم کا وقار اور ایک قسم کا جو ہے روب الدب دب آپ کے اوپر ہوتا وَإِن تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَحَا اور جب آپ بات کرتے تو باتوں کی خوبصورتی کا کیا کہنا اجمل الناس وَأَبْحَاهُم مِّن بَعِيد وَأَحْسَنْهُ وَأَعْلَاهُم مِّن قَرِيب ہم دور سے دیکھیں تب بھی آپ بڑے پیارے لگتے تھے قریب سے دیکھیں تب بھی آپ بڑے اچھے لگتے تھے حلوق والمنطقی بات کرتے تھے بڑی میٹھی گفتگو کرتے تھے فَضْلٌ لَا نَزْرٌ وَلَا حَذَرٌ اور جو باتیں کرتے تھے بڑی مفید باتیں کرتے تھے نہ بہت مختصر باتیں ہوتی تھی نہ بڑی لمبی باتیں ہوتی تھی قَأَنَّ مَنْتِقَهُ خَرَزَاتٌ نُزِمْنَا يَتَحَدَّرْنَا جو باتیں بولتے تھے ایسا لگتا تھا موتیاں ہیں جو لڑی میں پیرو دی گئیوں اور ایک ایک کر کے نکل رہی ہیں رَبْعَتٌ اور آپ بلکل میڈیم قد کے میڈیم ہائٹ کے تھے لَا تُقِمُهُ عَيْنٌ مِّن قِسَرٍ وَلَا تَشْنَعُهُ مِنْ طُولٍ نہ تو اتنے پستا قط تھے نہ تو ناٹا پن تھا جو دیکھ کر کے عیبدار لگے نہ بہت لمبے تھے کہ اچھے نہ لگیں غُسْنُ بَيْنَ غُسْنَئِن آپ اتنے خوبصورت تھے جیسے تین خوبصورت شاخیں ہوں کسی پیڑ کی اس میں جو بیچ والی شاخوں جو سب سے خوبصورت لگ رہی ہو فَهُوَ عَنْدَرُ السَّلَاستِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا تین شاخوں میں جو سب سے خوبصورت شاخوں اللہ کے نبی ویسے معلوم ہوتے تھے لَهُو رُفَقَاءٌ يَحُفُونَ بِهِ اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے اِذَا قَالَ اِسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ جب آپ بات کر رہے تھے آپ کے ساتھی غور سے سنتے تھے وَإِذَا أَمَارَ تَبَادَرُوا إِلَا عَمْرِهِ جب آپ کو یہ حکم دیتے تھے فوراً آپ کے حکم کی طرف لوگ لپکتے تھے اور اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے تھے مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے اور آپ کی بات پر توجہ دیتے تھے وَلَا عَابِسٌ اور آپ کے چہرے پر کوئی ترشی نہیں تھی آپ کے چہرے پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ مو بھی سورے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پر بلکل خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے رہتے تھے آپ کے چہرے پر ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ ناراض ہیں آپ گصے میں ہیں آپ کا چہرہ ایسا نہیں تھا وَلَا مُفَنَّدُن اور آپ کوئی فضول بات کوئی لغو بات نہیں کہتے تھے یہ پورا جو حلیہ ہے امِ مَحْبَت کا یہ اللہمہ ابن قیم نے زداد المعات کی جن نمبر دو سپاہ نمبر چون میں اس کو ذکر کیا ہے یہ امِ مَحْبَت کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بڑا ہی خوبصورت انداز بیان ہے بڑا پہترین انداز بیان ہے جو امِ مَحْبَت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں پیش کیا ہے صحیح بخاری کی 359 نمبر کی حدیث میں حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے حسین تھے اور اخلاق کے معاملے میں بھی سب سے اچھے تھے ناظرین اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو اخلاق کی تمام جو کوالٹیز ہیں جو مورل ویلوز ہیں جو اخلاقی قدریں ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی آپ حلیم تھے آپ کے اندر پیشنس بہت زیادہ تھا آپ نے اپنے دشمنوں پر دشمنوں کو ماف کر دیا آپ نے آپ کی زندگی میں کتنے مشکل وقت آئے مگر آپ نے صبر سے کام لیا آپ کے بارے میں اممہ عائشہ کہتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی 3560 نمبر کی حدیث ہے مَا خُیِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَا عَمْرَيْن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں کے بیچ میں چوائیس دی گئی کہ چاہے یہ کام کر لیں چاہے یہ کام کر لیں لَمْ يَكُنْ عِسْمًا شرط یہ تھی کہ وہ چیز گناہ نہ ہو فَإِنْ كَانَ عِسْمًا اگر وہ چیز غلط ہوتی گناہ ہوتی كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ عنہُ تو اللہ کے نبی اس سے ہمیشہ دور رہتے تھے وَمَنْ تَقَمَ لِنَفْسِهِ اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام نہیں لیا اِلَّا أَن تُنْتَحَكَ حُرْمَتُ اللَّهُ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت کہیں پامال ہو رہی ہو اللہ کے دین کے خلاب کوئی کام کیا جا رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے وہاں انتقام لیتے تھے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ کے بارے میں سعی بخاری کی تری فائف سکس ٹو نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں ایک کماری لڑکی جو اپنے گھر میں رہتی ہے اس کماری لڑکی سے بھی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے وَإِذَا كَرِيْهَا شَيْنَ اور اللہ کے نبی کو جب کوئی بات ناپسند ہوتی تھی اُرِفَا فِي وَجِهِ تو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ پڑھ لیتے تھے سمجھ لیتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی کو کوئی بات ناپسند گزری ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی اگر ہم بات کریں تو توازوں کے پیکر تھے آپ اللہ کے آخری نبی ہونے کے باوجود اور انسانوں میں سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیش میں بلکل عام لوگوں کی طرح رہتے تھے آپ کا جو لائف شٹائل تھا آپ کا جو طرز زندگی تھا بلکل عام لوگوں کی طرح تھا حضرتِ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کا تصمہ خود لگا لیا کرتے تھے اپنے کپڑے کو کبھی کچھ سلنا رہتا تھا خود سل لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے وہ سارا کام کرتے تھے جو تم لوگ کرتے ہو ایک دوسری حدیث میں مسند احمد کی 26194 نمبر کے حدیث میں حضرتِ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی ایک انسان تھے ایک بشر تھے اب ان کے ہاتھوں میں ان کے کپڑوں میں کوئی گندگی لگ جاتی تھی جوئے وغیرہ آ جاتی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے تھے وَيَحْلُوْ شَاتَهُ اور اپنی بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دودھ لیتے تھے وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ اور اپنے کام خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہنے والوں میں سے تھے آپ ہمیشہ لوگوں سے مسکرا کر کے اور خوش ہو کر کے ملا کرتے تھے آپ کی اخلاق میں بڑی نرمی تھی آپ نہ تو سخت مزاج تھے نہ بدزبان تھے نہ چھیکنے چلانے والے تھے نہ جھوٹی تعریف کرنے والے تھے نہ بلا وجہ غصہ کرنے والے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق کے بارے میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ قلم کی آیت نمبر چار میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں آپ کا جو اخلاق تھا آپ کا جو کیریکٹر تھا ساری انسانیت کے لیے ہم سب کے لیے نمونہ ہے محترم ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات اسی کے ساتھ آج ہمارا سیرت کورس کا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تقریباً سات سو ساڑھے سات سو پیچ کی اس کتاب کو ہم نے پندرہ اپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کی اس کورس کے دوران اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو کوئی لگزش ہوئی ہو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے معاف کرے اور میں آپ تمام لوگوں کا جو اس کورس میں شامل ہوئے ہیں چاہے وہ طلبہ ہوں طالبات ہوں یا عام لوگ جو اس کورس کو سن رہے ہیں میں تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور پچھلے پندرہ دنوں میں جو میری پوزیشن رہی ہے کہ تیاری کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی وقت نہیں رہتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ار رحیق المختوم کا اردو نسخہ ہے اور اس اردو نسخے کے علاوہ میں نے چونکہ بہت ساری حدیثیں اس میں آتی تھی تو عربی کا بھی نسخہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ اس اردو اور عربی نسخے کے علاوہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے انگلیش ورزن سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لئے قبول فرمالے اور اس صیرت کورس کے دوران اگر کوئی بات زبان کی لڑکڑا ہٹ کی وجہ سے سبقت لسانی کی بنیاد پر اگر میری زبان سے غلط نکل گئی ہو کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نہیں نکلنا چاہیے تھا اللہ تعالی اس کو معاف فرما دے اور میں سننے والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں آئے ضرور مجھے متعلق فرمائیں انشاءاللہ ہم اس سے رجوع کر لیں گے اب ہمارے جو طلبہ اور طالبات ہیں میری ان کے بارے میں نیک خواہشات ہیں کہ اس کورس سے ریلیٹڈ جو ان کا ٹیشٹ ہوگا جو امتحان ہوگا اللہ تعالی اس کو اس میں کامیاب کرے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اگزام اور یہ ٹیشٹ یہ ایک سیکنڈری چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے سیرت کی ایک بہترین کتاب جو دنیا میں ٹاپ کتاب مانی گئی اس کتاب کو ہم نے الحمدللہ آدھا آدھا گھنٹے کے اس پندرہ اپیسوٹس میں ہم نے اس کو سنا اور سیکھا اور سمجھا یہ بہت بڑی چیز ہے ہم نے ایک علم حاصل کیا ایک کتاب پڑھی ہے میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے میں یہ کتاب سمجھا سکوں میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے پھر بھی جو کمیاں اور کوتائیاں رہ گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سب کو مزید پڑھنے کی مزید سمجھنے کی اور مزید اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے کے اور بھی جو مفید علمی کورسز ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے دین کو ہمیں خود بھی سیکھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ